اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے بگ بیش لیگ کے مائچ نمبر ففت کے پریڈکشن کے بارے میں یہ مائچ آپ سبھی کو کھیلا جاتا ہوئے دکھائے دے گا ہوبرٹ ہریکینز ورسس سیڈنی سکسرز دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں مائچ ٹائمینگ یہاں پر رہنے والی ایک بار پھر سے ون فورٹی فائف پی ایم یہاں پر ونیو رہنے والا ہے نو اوثر تیسمانیا کرکٹ اسوسییشن گراؤنڈ لانسسٹن کے اندر ہی میں اچھا یہاں پر کھیلا جائے گا باقی جیسا آپ سبھی کو پتا ہے اس میچ کی جو بھی فائنل سمال لیگ ٹیم گرینڈ لیگ ٹیم سے رہنے والی ہیں سانتی فرد اپ ڈیٹس لائک پلینگ 11 پچ رپورٹس سبھی چیزیں آپ سبھی کو ہماری ٹیلیگرام چینل پر دیکھنے کا مل جائے گی سو آپ سبھی ٹیلیگرام چینل کے ساتھ جوائن کر لینا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو یاد سے آل پہ سیٹ کر دینا بینہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ہم لوگ آنکھے بڑھیں گے اور بات کریں گے آپ پر ہوبرٹ ہریکینز ٹیم کی طرف سے بین میک درموت کے بارے میں جو کہ آپ سبھی کو ٹیم کی طرف سے اوپن یا پھر ون ڈاؤن کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کی رائٹ ہنڈ بیٹس من ہے ہیڈ تو ایڈ گران کا پرفارمنس دے کے سیڈنی سکسٹ ٹیم کے اگینسٹ آٹھ مچز میں ایک سو انیس رنس سکور کی ہیں سترہ کے ایوریس سے باقی ایوریج وینیو پر اینڈ ہیڈ تو ایڈ ڈونوں جنگے پر ایوریج ریکارڈ یہاں سے آپ سبھی کو دیکھنے کو مل جائیں گے بات کریں گے ریسنٹ فارم کے بارے میں تو ریسنٹلی جو انہوں نے ٹی 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 مچز پلے کیے وہاں پر 54-19 کچھ ایسا ایسا پرفارمنس ان کا رہا تھا باقی اوورال دیکھا جائے نا فرسٹ ننگ میں بیٹ کرتے ہو کہنے گے ان کی ریکارڈس ایمپریسیو ہے مچز دو انہوں نے پلے کیے 2000 پلس رن سے تھرٹی ون کے ایوریج سے وہیں پر سیکنڈ دنگز میں 71 مچز میں 1722 رن سے کچھ ایسا پرفارمنس رہا ہے بات کریں گے میں تو ایڈ کے بارے میں جو کی ٹیم کی طرف سے اوپن کریں گے یہ کنفرم ہو چکا ہے ہیڈ تو ایڈ جنہوں نے تھرٹین مچز میں 424 رنز سکور کیے تھرٹی ون کے ایوریج سے فرسٹ ویٹ میں یہ پلیئر انپورٹنٹ ہے ساتھ یہ ہیٹ ویڈ بھی بہت اچھے نمبرز ہیں وینیو پر بھی کافی اچھے انہوں نے کیا ہے سیون میچز میں 200 پلس رنز ہے اور لاسٹ سیزن اگر ہم لوگ دیکھیں بارہ مچز جو انہوں نے پلیئے کیا تھے 307 اوورال وہاں پر لاسٹ سیزن انہوں نے رنز سکور کیے تھے اور بات کریں گے ریسنٹ پرفورمنس کے بارے میں تو ریسنٹلی بھی بہت اچھا فارم ہے 42 نوٹ آؤٹ, 28 نوٹ آؤٹ, 36 نوٹ آؤٹ اور 22 یہ تھوڑا سا نیچے بیٹ کرتے ہوئے انہوں نے سکور کیا ہے یہاں پر اگر ٹیم کی طرف سے اوپن کرتے ہیں تو بہت بڑی آیاں سے آپ سبھی کو اننگز دیکھنے کو مل سکتی ہے آنگے بات کریں گے ٹیم ڈیوٹ کے بارے میں جو کہ آپ سبھی کو ایک بار پھر سے چوتھے پانچوستان پر بیٹنگ کرتے ہو نظر آ سکتے ہیں ساندھی ایک دو اٹھ کی بارنگ کرا سکتے ہیں اگر یہاں پر ٹیم کو جرورت پڑتی ہے تب ہیٹ بات کریں تو سیون مچز میں ایک سوٹھارہ رنس کی ہیں وینی بچار مچز میں سیونٹی ایج رنس ہے فیلال اگر دیکھا جائے سمال لیک ٹیم میں اتنے انپورٹن نہیں رہیں گے سیم ہز لیٹ موسٹ پروبیبلی بینچ پر بیٹھیں گے ہیٹ بیٹ نائن مچز میں سیونٹی ٹو رنس ہے ریسنٹ فارم وغیرہ آپ سبھی یہاں سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلیم جیور آپ سبھی کو دیکھ سکتے ہیں اوپن کرتے ہوئے یا پھر ون ڈاؤن بیٹ کرتے ہوئے ہیٹ ٹو اٹ جنہوں میں سکس میچز پلے کی ہیں سیونٹی فور رنس ہے وینی پر بھی ایوری جائے سی ریکارڈ آپ سبھی کو دیکھنے کو ملیں گے فور میچز میں سکسٹی فور بانگی ریسن فارم آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو فسٹ کلاس مچز پلے کی ہیں لارچ سیزن آورال انہوں نے گیارہ مچز پلے کیے تھے ٹو اٹی نائن رنس وہاں پر سکور کیے تھے ٹو اٹی سکس کا آورال بیٹنگ ایوریج رہا تھا میک رائٹ کے بارے میں بات کریں سو رائٹھن بیٹس میں نے ہیٹ ٹو ایڈ وینیو پر ریکارڈ ایوریج دیکھنے کو مل جائیں گے جبکہ آپ دیکھو گے تو وینیو پر کافی اچھا انہوں نے کیا ہے دو مچز جو پلے کی ہیں سیونٹی ون رن سے بانکی دیکھنے والی بات رہے گی ان کو موکم ملتا ہے یا پھر نہیں کوری انڈرسن لیفٹ ان بیٹس بنے پلس لیفٹ آم میڈیم بیس باولنگ کریں گے ہیڈ تو ہیڈ وینیو اینڈ بی بیل فرس ٹائم پلے کریں گے دیکھنے والی بات رہے گی کہ ان کا رول کیا رہنے والا ہے ٹیم میں اگر بات کریں ہم لوگ ان کے اننگ وائز رکارڈز کے بارے میں تو فرس ٹائم میں ٹوئنٹی نائن کا بیٹنگ ایوریج رہا ہے سیکنڈ انگ میں ٹوئنٹی ون کا ایوریج رہا ہے اور رسنٹ فارم آپ سبھی یہاں سے دیکھ سکتے ہو ایوریج پرفومنسیاں سے آپ سبھی کو دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں گے ہم پر کرس جورڈن کے بارے میں سو ایک ایمپورٹن پلیر ہے سانت ہی بیسٹ کپٹن سی وائز کپٹن سی پک میں آپ سبھی کو بتا دوں گرینڈ لیگز میں سپیشلی آپ سبھی کوئی ایسا سی وی سی ٹرائے کر کے چلنا ہے بات کریں آورال ان کے ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈز کے بارے میں ہیڈ ٹو ایڈ سیڈنے سکسرز ٹیم کے گئنس انہوں نے فور میچز میں سیون وکٹ نکالی ہے وینیو پر ایک میچ پلی کیا ہے ایک وکٹ وہاں پر نکالی ہے رسنٹ فارم بہت اچھا رہا ہے جہاں پر ایک دو تین ایسی کچھ وکٹس انہوں نے رسنٹ لی نکالی ہوئی ہے مچے روان کے بارے میں بات کریں رائٹ آم میڈیم پیس بولنگ کراتے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ انڈ وینیو پر فرس ٹائم پلی کریں گے لارسٹ سیزن چار مچز پلی کیے تھے ایک وکٹ نکال پائے تھے باکہ رسنٹ لی فرسٹ کلاس مچز میں اوورال انہوں نے اچھا پفرمنس کیا ہے کسی مچز میں اپر وکٹس بھی نکالی ہے اور کچھ مچز میں ابراہ ویچ بیٹ بھی اچھا سکور گیا ہے نیکسٹ پلیر ہے نکھل چودھی جو کی رائٹ آم آف برک بولنگ کراتے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ وینیو پر فرسٹ ٹائم پلی کریں گے اگر بات کریں کہ ان کے انہوں نے ریکارڈ کے بارے میں فرسٹ انگ میں بولنگ کراتے ہوئے سیونڈ مچز میں سکس وکٹس نکالی ہے اور سیکنڈ انگز میں بولنگ کراتے ہوئے تھوڑی سے ایوریج ریکارڈ سے 5 میچے میں صرف ایک وکٹ نکال پائیں رسین فرم ایوریج دیکھنے کو مل جائے گا پلس یہاں پر آپ دیکھو گے نا ٹیم کی طرف سے کپٹنسی کریں گے ناثن آلیس جو کی رائٹا میڈیم پیس آ رہا ہے اند یہاں سے انپورٹن پلیار رہنے والے ہیں فرسٹ اننگ میں بھی موسٹ انپورٹن پلیار ہے سیکنڈ اننگ میں بھی انہوں نے بہت اچھا بہت ریکارڈز آپ دیکھو گے ہاں پر فرسٹ اننگ میں بولنگ کراتے ہوئے ففٹی ون میچے میں ایٹی وکٹس یہاں پر نکال چکے ہیں جو کی سیکنڈ اننگ کے کمپیریزن میں بہت اچھے ریکارڈ سے انپات کریں اوورال ریکارڈز کے بارے میں سو ہیڈ تو ایڈ ایٹ وکٹس میں ایٹ وکٹس نکالی ہے اور اس ونیو پر کھیلتے ہوئے پانچ مچے میں آٹھ وکٹس انہوں نے نکالی ہے رائل امیرڈت بھی ایک ایپورٹن پیئر ہے ہیڈ تو ایڈ انہوں نے بھی سیڈنی سکسرز ٹیم کے گئے انہوں نے سیون مچے پلے کی ہیں پانچ مکٹس وہاں پر نکالی ہے ورنیو پر چار مچے کے لئے چھے مکٹس نکال چکے ہیں تھوڑا سے ان کا ایوریز دیکھنے کے یہاں سے ملے گا بلی سٹینلک اگر پلے کرتے ہیں تو ایک اور انپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آپ سبی کی ٹیمز میں اسپیشلی فرسٹ انہوں نے بولنگ کراتے ہیں بہت اچھے ریکارڈز ہیں تھرٹی ایٹ مچے پلے کی ہیں ففٹی وکٹس نکال چکے ہیں سیکنڈ انہوں نے تھرٹی ایٹ سیم مچے میں ابا تھرٹی ون وکٹس نکالی ہیں پلس انہوں نے ریسنٹ فرم بھی لسٹ ہے مچے میں بہت اچھا رہا ہے ایک ایک دو دو وکٹ انہوں نے نکالی ہوئی ہے ہیڈ تو ایٹ مچے میں ایٹ مچے میں ایٹ مکٹس ہے وینیو پر ایک مچ جو پلے کیا تھا دو وکٹ وہاں پر نکالی تھی پیٹر ہیڈزگلو لیک بریک سپنر ہے ہیڈ تو ایٹ سیون مچے میں ایٹ وکٹس نکالی ہے وینیو پر ایک مچ جو پلے کیا ہے وہاں پر وکٹ لسٹ ہے کیونکہ اس وینیو پر سپنرز کو تھوڑا سا کم ہیلپ ہے باقی جو فائنل پچ رپورٹ کے اکورڈنگ دیکھنے والی بات رہے گی کیا پیٹر ہیڈزگلو ہماری ٹیم میں فٹ بیٹھتے ہیں یا پھر نہیں سو اس کے لیے آپ سبھی جوائن کر لینا ٹیلی گرام چینل کے ساتھ لنک آپ سبھی کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیکھنے کو مل سائے گی یہ تو ایک بات تھی دوسری بات کہ ان کا جو ریسنٹ فارم ہے تھوڑا سا بہت ڈاؤن چل رہے ہیں آپ دیکھو گے زیرو 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 تو یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی اگر بات کریں فیلہال کے لیے یہاں پر آپ سبھی پیٹر ہیڈزگلو کو اس مچ میں ڈراب کر کے چل سکتے ہو پیٹرک دولی سلو لیفٹ آم آرثوڈاکس بولنگ کریں گے ان کے ریکارڈز بہت اچھے ہیں رسنٹلی پلاس ہیڈ تو ایڈ بات کریں دو میچز میں پانچ وکیٹس ایک مچ کھیلا ہے چار وکیٹس وہاں پر نکالی تھی اور رسنٹلی بھی بہت اچھا پر فورم ہے جیسا میں نے آپ سبھی کو بتایا لیام گھتری لیفٹ آم فاسٹ والنگ کریں گے رسنٹ فورم ان کا بھی بہت اچھا رہا ہے اور فرسٹ انگ سیکنڈ انگ اگر ریکارڈز ہم لوگ دیکھیں تو فرسٹ انگ میں چار مچز پلے کیا ہے چار وکیٹس نکالی ہے سیکنڈ انگ میں والنگ کراتے ہو دو مچز میں دو وکیٹس نکالی ہیں آئین کارلی سلے فرسٹ آم پلے کریں گے رسنٹ فورم یہاں سے آپ سبھی دیکھ سکتے ہو سیڈنی سکسرز ٹیم کی طرف سے شاید اس میچ کو مس کر سکتے ہیں سٹیو سمیت رائٹ ان بیٹس میں ہے لاشٹ میچ کے اندر بہت بڑیا انہوں نے کھیلا تھا سکسٹی ون رن سے سکور کیے تھے اور اگر بات کریں وینیو پر ضرور فرسٹ ٹیم پلے کریں گے اوورال بہت اچھے ریکارڈز سو سارے ریکارڈز آپ سبھی یہاں سے دیکھ سکتے ہو باقی ساید اس میچ میں یہاں پر اس میچ کو مس کر سکتے ہیں جوش فلی بھی لاسٹ میچ میں 29 رن سے سکور کیا بہت اچھا سٹارٹ بھی آتا ٹیم کو وینیو پر ایک میچ جو پلے کیا صرف پانچ رن سکور کر پائے ہیں اوورال ہیٹ ویڈ کافی اچھے ریکارڈز ہے دس میچ اس میں ٹو سیونٹی کے آس پاس رن سے 30 کے ایوریج سے پلس رسنٹ فورم بھی بہت اچھا رہا ہے جیمز وینز لاسٹ میچ کے اندر بڑا نہیں کر پائے صرف ایک رن ہی سکور کر پائے ہیٹ ویڈ اوورال بہت اچھے ریکارڈ سے 38 کا بیٹنگ ایوریج ہے وینی پر ایک میچ پلے کیا صرف 13 رن سے یہاں پر سکور کر پائے ہیں رسنٹ فورم اوورال آپ دیکھوں گے ان کا بہت اچھا دیکھنے کو مل جائے گا مویسس ہینری کوئرز لاسٹ میچ کے دیفرنشیل گیم چینجر پلیئر سیلیکشن بہت کم تھا لاسٹ میچ کے اندر جہاں پر 40 رنز ویٹ بیٹ سکور کیا تھا پلس ایک آور کی بالنگ بھی کی تھی سو اگر وہاں سے بالنگ ایک دو وکٹ اگر یہاں سے نکال لیتے ہیں تک بلکلی ڈیفرنشیل پلس گیم چینجر کیپٹنسی ویس کیپٹنسی پر ہو سکتے ہیں گرینڈ لیکس میں سپیشلی سو اس لیے گرینڈ لیکس کی کچھ ٹیمز میں آپ سبھی کو سو اس لیے گرینڈ لیکس کی کچھ ٹیمز میں آپ سبھی کو یہاں سے مویسس ہنجی کو اس کو کپٹنسی ویس کپٹنسی دے کر کے چلنا ہے وینیو پر جو ایک میچ انہوں نے کھیلا ہے سیونٹی تھری رنز اس میچ میں وہاں پر سکور کیے تھے ہیڈ تو ایڈ آورال بات کریں سو سکسٹین میچز میں تھری ہنڈ پلس رنز ہے ٹوئنٹی نائن کی آوریس میچ میں کیسا پیفرمنس رہا میں نے آپ سبھی کو بتا ہی دیا جورڈن سلس کی بہت لیٹ بیٹنگ آئی تھی جہاں پر چھبیس رن نوٹ آوٹ انہوں نے سکور کیے تھے ہیڈ تو ایڈ آورال اچھے ریکارڈ سے ٹوم کرن کے بارے میں بات کریں سو لاسٹ میچ کے اندر بہت نیراسا جنک پیفرمنس ان کا رہا ایکسپٹیشن بہت ہائی تھی بات لاسٹ میچ کے اندر کہیں نہ کہیں گے انہوں نے کمپلیٹ 4 آورز کی بالنگ کی لیکن وہاں پر وکٹ لاز رہے تھے آورال بات کریں ریکارڈ کے بارے میں سو ہیڈ تو ایڈ سکس میچ میں ایٹ وکٹ نکال چکے ہیں وینیو بر بھی جو ایک میچ انہوں نے پلے کیا 27 رن سے سکور کیے تھے پلس 3 وکٹ وہاں پر انہوں نے نکالی ہوئی ہے سو آورال دیکھا جائے ٹوم کرنے ایک انپورٹن پلیئر ہے سانتھ ہی کپٹنسی وائس کپٹنسی کی ٹاپ پک آپ سبھی کی فینٹسی ٹیمز میں یہاں سے رہنے والے ہیں جیک ایڈ ورڈ کے بارے میں بات کریں ہیڈ تو ایڈ ایک میچ پلے کیا ہے 47 رن سے لاسٹ میچ کے اندر 14 رن سے سکور کیے پلس ایک آور کی بالنگ کی تھی لیکن وہاں پر وکٹ لازت ہے بینڈ وارسز نے بہت بڑھیا پفرمنس کیا لاسٹ میچ کے اندر لیفٹ آم میڈیم پیس باولنگ کریں گے کمپلیٹ 4 آورز کی باولنگ کی ڈیتھ آورز میں آکر کے باولنگ کریں گے تین وکٹ وہاں پر نکالی تھی ہے ایڈ تو ایڈ ٹین مچز میں 11 وکٹس ہے باقی وینیو پر فرسٹ ٹائم پلی کریں گے اور اگر ایننگ وائز ریکارڈ ہم لوگ دیکھیں تو فرسٹ اننگ سیکنڈ انگ اندر دو آور کی والنگ کی ایک وکٹ انہوں نے نکالی تھی سٹیو اکیفی ایک بلکلی ڈیفرینشیل گیم جنجر پلیئر ہو سکتے ہیں لاسٹ میچ کے اندر بھی انہوں نے بہت اچھی والنگ کی تھی آلتو وکٹس صرف ایک ہی نکال پائے تھے اند بات کریں ہم لوگ ہیڈ تو ایڈ وینیو ریکارڈ کے بارے میں سو ہیڈ تو ایڈ ٹویل مچز پلی کے ہیں ایٹ وکٹس نکالی ہیں وینیو پر جو ایک مچ پلی کیا ایک وکٹ انہوں نے نکالی ہے رسلن فرم یہاں سے آپ سبھی دیکھ سکتے ہو بینچ پہ آپ سبھی کو دیکھیں گے یہاں سے کرتیس پیٹر سن اگر پلی کرتے ہیں تو ٹیم کی طرف سے اوپن کر سکتے ہیں باقی جویل دو ویس ہے ڈینیل ہیو جس اس مچ میں آپ سبھی کو اوپن کرتے ہو نظر آ سکتے ہیں ہیڈ تو ہیڈ ٹویل مچز میں ون نائنٹی سکس سنن سے ایٹین کے ایوریز سے وینیو پر بھی ایوریز ریکارڈ سے فیلال دیکھا جائے ڈینیل ہیو جس کو ڈروپ کرنے کا رسک آپ سبھی یہاں سے لے سکتے ہو ہیڈ ان کیر آپ سبھی کو دیکھیں گی ٹاڈ مرفی کے ساتھ آنڈ ریان احمد بات کریں اوپن ڈیاتھ والرز کے بارے میں جیکسن برڈ بین ڈوارسس اور سین ابت اگر پلے کرتے ہیں تو سٹارٹنگ آورٹ میں باللنگ کریں گے ڈیاتھ آورٹ میں آپ سبھی کو جیکسن برڈ دیکھ سکتے ہیں بین ڈوارسس اور سین ابت کے ساتھ فیلال گائز اس ویڈیو ہم بس اتنا ہی ای ہوپ آپ سبھی کو اس ویڈیو کی ہیلپ سے اپنی فینٹسی ٹیم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی چلیے ایک بار میری سمچ کی نیشیل ٹیم بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سو فیلال گائز یہ ہے میری سمچ کی نیشیل ٹیم جہاں پر میں میں نے وکیٹ کیبرنگ سیکشن سے میتھیو ویڈ کو پک کیا ہے آپ یہاں پر جوس فلیپی اور انہی کے ساتھ بینڈ مکڈر موت کے ساتھ بھی جا سکتے ہو بیٹنگ سیکشن سے سٹیو سمیت اور جیمز ونس کو میں نے پک کیا ہے آل راونڈ سیکشن سے مویسس انری قیس ٹوم کرن اور کرس جورڈن کو پک کیا ہے بالنگ سیکشن سے کر بات کریں سو ناتھن ایلیز رائیل ای میری ڈیت اور پیٹر ہیڈز گلو اب آپ چاہو پیٹر ہیڈز گلو کے پلیس پر کسی بھی پلیئر کے ساتھ جا سکتے ہو ڈینیل ہیو جیز ایک بلکلی ڈیفرینشیل پیر ہو سکتے ہیں لیکن صرف کچھ گرینڈ لیگ کی ٹیم ٹیمز میں ہی آپ سبھی کو یہاں سے پک کر کے چلنا چاہیے بانکہ سمال لیگ میں تھوڑا سا رسکی آپشن ہے اگر انہی کے ساتھ بات کریں سو بینڈ وارسز اور جیکسن برڈ کو میں نے یہاں سے پک کیا ہے بات کریں کیپٹنسی وائس کیپٹنسی پکس کے بارے میں فیلحال کے لیے میں فیلحال کے لیے میں کنفیوزڈ ہوں جو بھی فائنل ٹیم رہے گے آپ سبھی کو ہمارے تیلیگرام چیل پر دیکھنے کومج جائے گی لنک ان دیسکرپشن باوکس یاد سے آپ سبھی تیلیگرام چیل کے ساتھ جوان کر لینا فیلحال فرنڈز اس ویڈیو ملتے ہیں جلدی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تینکیو سو مچ چیل پر دیکھنے چیل پر دیکھنے